جلے ہیں اتفردیش کے جو بارڈ کی چپیٹ میں ہیں مہاراج گنج میں بارڈ نے ہزاروں لوگوں کو بے غر کر دیا تو وہیں جب ایپین نے یو پی کے مہاراج گنج کے بارڈ کی تصویریں دکھائی تو پرشاسن جاگا ہے پرشاسن نے بارڈ میں فسے لوگوں کو سرکشت استانوں پر لے جانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا ان بارڈ پیڑتوں کو راحت ساما کے پہنچانے کا کام شروع کیا گیا تو ایپین کی خبر کا بڑا اثر بارڈ سے بربادی کی تصویریں ایپین لگاتار آپ تک پہنچا رہا ہے پرشاسن کو جگانے کا کام لگاتار ایپین کر رہا ہے اور ایسے میں مہاراج گنج میں پرشاسن جاگا ہے پرشاسن لوگوں کے بیچ پہنچا ہے اور اب راحت ساماگری انہیں پہنچائی جا رہی ہے ایک طرف رابتی ندی سے اور دوسری طرف نیپال سے گیرا ہوا ہے نیپال میں بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے رابتی ندی بڑھی ہوئی ہے روہن میں روہن ندی کا اپنا بغیل مہاو چندن پیاس بلکل تپھان پہ ہیں اور ان میں پانی گھٹنے کا جنرلی جو ٹرینڈ رہتا تھا دو دن پانی بڑھنے کے بعد گھٹتا تھا لگاتار تین چار دنوں سے پارش ہو رہی ہے اور پانی خطری کی نسان سے لگاتار اوپر بڑھ رہا ہے پچھلے دو دنوں سے ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں این ڈی آر ایف کی دو ٹیمیں لگی ہوئی ہیں پانی خطری کی دو ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اس کے در ایس ایس بی کی ایک ٹیم لگی ہوئی ہے اور انڈی آر ایف کی چار ناؤیں ہیں آتار نیر رکھے ہوئے ہیں ادھکانس لوگوں کو سرچی سانوں پر لے جا جا چکا ہے اور ستب دشتری بنائی رکھے ہیں ابھی فیلال ہماری جو ٹیمیں کا ہیڈکوارٹر ہے وہ بنارس کے اندر ہے اس کی ایک کمپنی جس ہو کہ ابھی گورکپور میں تاند ہے اس کی ایک ٹیم لے کے ہم یہاں مہاراج گنز کے اندر آئے ہوئے ہیں ہم فیلال یہاں آئی ٹی آئی مادھوپور میں رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ستیتی ہے یہ ابھی بارڈ کے کانڈ پھوڑی فیل گئے کہ یہاں پہ دو بندہ ٹوٹ گئے ہیں یہ بندہ یہاں کا اس کے دو جگہ سے ٹوٹ گیا ہے جس کے کانڈ یہاں ساٹھ ٹولہ ہیں اس کے ایریے میں چہری میں اور سارے جل مگن ہو گئے ہیں